سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے پنجاب میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی اس پر آج سمات کی اور سمات کل ساڑھے گیارہ تک ملتوی ہو گئی ہے سمات کے دوران بہت سارے انتظامی آئینی اور قانونی معاملات پر بحث کی گئی یہ سوال جو سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا کہ آیا الیکشن کمیشن کا منڈٹ تھا اس کا اختیار تھا کہ وہ الیکشن کی تاریخ انناؤنس کرتا اور اپنے تائیں خود سے وہ الیکشن کو التوا میں ڈال دیتا یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اگر ایسا کرنا تھا اور کچھ ناغذیر وجوہات تھیں تو اسے عدالت میں آنا چاہیے تھا اور عدالت میں آ کے اسے اپنا موقف رکھنا چاہیے تھا کہ ان ناغذیر وجوہات کی بنا پر الیکشن کا التوا ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیریسٹر علی زفر پیش ہوئے اور انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو بنیاد فراہم کی ہے ان تینوں کے اوپر اعتراضات اٹھائے انہوں نے کہا کہ فائنینسز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ بالکل ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے جو کہ ضروری ہے اور الیکشن جو ہے وہ ایک سٹیبلیٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے بہت ضروری ہے پھر سیکیورٹی پرسنلز کی ڈیپلائمنٹ کا بھی انہوں نے کہا لائن آرڈر سیچویشن کے اوپر بھی انہوں نے کومنٹ کیا جبکہ اٹونی جنرل جو تھے انہوں نے ان کے آرگیومنٹس کو کنفرنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر آئی ایم ایف کے پریشرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری فائنینشل کنڈیشنز ہیں وہ بیٹر آف نہیں ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے کچھ رکم سپیر کر سکیں اسی طرح سے سیکیورٹی پرسنلز کی ڈیپلائمنٹ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ تھوڑے سے وقفے کے بعد عام انتہابات ہونا ہے تو سیکیورٹی پرسنلز جو ہیں ان کی ڈیپلائمنٹ بھی پھر سے ہوگی جو ایک ملک کی سیکیورٹی کے لیے صحیح نہیں ہے لائن آرڈر سیچویشن کا بھی انہوں نے حوالہ دیا آخر میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ای سی پی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا ہرگز یہ منڈٹ نہیں تھا کہ اس نے جس طرح سے تاریخ دی اور جس طرح سے التوا کا ملتوی کیا الیکشنز کو اس نے کلیرلی اپنے منڈٹ سے تجاوز کیا ہے کل سیاسی جماعتوں کے وقلہ جو ہیں وہ اس معاملے پر اپنی بحث کریں گے اور ساڑھے گیارہ بجے جب سماعت شروع ہوگی تو ہم اس بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے موسیقی